اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کاٹے ہٹا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے ہزار طاقت ہو سو دلیلے ہو پھر بھی لہجے میں آجزی سے عدب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے اپنے کردار کو موسم سے بچائے رکھنا لوٹ کر پھول میں واپس نہیں آتی خوشبو کبھی کسی کا تجسس کبھی ہے اپنی تلاش عجیب دل ہے ہمیشہ سفر میں رہتا ہے ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سوار دے نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہیں سبر کیجئے رحم کیجئے معاف کیجئے اہل محبت عجرت نہیں بلکہ قربت کے طالب ہوتے ہیں محبت دو روحوں کی نا ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے آپ مخلص رہیں یہی کافی ہیں عجر اور صلح تو اللہ دے گا مسکرائیں تاکہ مسئلے حل ہو خاموش رہیں تاکہ مسئلے پیدا ہی نہ ہوں خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ فائدہ دینے والی عادت ہیں تطلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ کبھی کبار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہت کی وجہ بن جاتے ہیں بغیر نئے کپڑوں کے عید منانے میں کوئی شرم نہیں شرم تو بغیر روزوں کے عید مناتے وقت آنی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہسنے پر ہستا ہے پر آپ کے رونے پر روتا ہے کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں ان کا کھونے پانے فائدے نقصان جدائی یا وسال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا احترام کرنا تربیت ہوتی ہے کمزوری نہیں اور معافی مانگ لینا حسن اخلاق ہوتا ہے زلت نہیں لفظوں کے چہرے نہیں ہوتے لیکن احساس کی چاشنے سے مل کر یہی الفاظ جیتے جاگتے وجود بن جاتے ہیں دنیا کا خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں دلوں میں اکتا ہے اور جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے اے اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھ جس کا وعبال ہماری زندگیوں کو بہتری نعمتوں سے محروم کر دے بار بار غور کرنے سے شک ایک طرف ہو جاتا ہے مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے جو شخص کسی کا حق لے لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا اس کے نفس سے اس کے مال سے یا اس کی اولاد سے بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل جینے لگتے ہیں یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا دعا کا دروازہ کھلا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بیتاب اور پریشان ہو جاؤ گے جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا یہ گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے انسان کی فطرت بھی عجیب ہیں وہ تنقید جیسی سچائی پر نراز ہوتا ہے اور خوشامت جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو علم نہ ہونے کا اظہار کر دینا علم کا آدھا حصہ ہے اللہ تعالی نے برائی کے کچھ تعلے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہیں اور جھوٹ شراب سے بھی بتر ہیں جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضا مندی حاصل نہیں کی جا سکتی دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے ایک مسجد کی دیوال پر لکھا تھا اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حکیر بنا دیتی ہیں بدلہ لینے میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے لوگ انتقام لے کر صبر کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں جہاں رات کو دیر تک جاگنا فخر یا کارنامہ سمجھا جائے اور صبح دیر سے اٹھنا ایک عدہ بن جائے وہاں ترقی کا خواب دیکھنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مر جانے کو جی چاہے بس کچھ لمحے اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا جو شخص اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ اپنی حالت کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے اللہ نے اپنے قریب ہونے کے جتنے راستے دکھائے ہیں ان میں سجدے کے علاوہ سارے راستے مخلوق سے محبت کے راستے ہیں ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائیں تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا بوز اور کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اے خدا تُو نے سمحال رکھا ہے میرے عہبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھو میں ڈال رکھا ہے جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا جب وقت ملا تب یاد کیا اب اور حقیقت کیا لکھیں اس دور کے مخلص یاروں کی جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کی ثبوت نہیں دیے جاتے سچے لوگوں کے ساتھ دیکھے جانے والے خواب آخرکار سچے ہو ہی جاتے ہیں کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش کبھی ایک ذرے سی بات سے انسان بکھڑ جاتا ہے زندگی نہ جل اٹھنے کا نام ہے نہ بجھ جانے کا بس سلکتے رہنا ہی زندگی ہے خود کلامی میں کتنی وحشت ہے کوئی دشمن ہو روبرو جیسے زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استعفار کیا جائے زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استعفار مشکلات کا حل ہے آپ کی قدر وہ جانتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں وقتی نفرت ہو تو کہی نہ کہی گنجائش باقی رہتی ہیں لیکن بوز پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے نقصان انسان ایک بار اٹھاتا ہے لیکن ڈر عمر بھر کے لیے جاتا ہے لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے آمال سے نہیں حسد وہ واحد خزانہ ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سج دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے اس شخص کی جنت پکی سمجھو جو سب کے لیے جنت چاہتا ہے گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائیں مگر پہچان تو خوشبو سے ہی ہو جاتی ہے انسان بھی ویسا ہی ہے اس کا کوئی بھی رنگ ہو روپ ہو ذات ہو قبیلہ ہو مگر پہچان اپنے کردار اور اخلاق سے ہو جاتی ہے اکلمندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر اکل مار کھا جاتی ہے جو مختلف اور الگ الگ چیزوں پر نظر رکھتا ہے اس کی تدبیریں اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں مسیبتوں اور بلاؤں کی موجوں کو دعا کے ذریعے ہٹا دو ریاکاری کرنے والے کی زبان میٹھی ہوتی ہیں لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے اپنے کاموں میں ایسے لوگوں سے مشورہ کر جو خدا کا خوف رکھتے ہوں لوگ دنیا میں اپنے مال کے ساتھ ہیں اور آخرت میں اپنے آمال کے ساتھ مومن کیلئے کتنی بری بات ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کی طرف دل لگائے جو اس کی ذلت کی وجہ بنے جب تم یہ دیکھو کہ خدا مسلسل مسیبتیں اور بلائے نازل کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ تمہیں جگہ رہا ہے بیدار کر رہا ہے جس کے اخلاق تنگ اور برے ہو جاتے ہیں اس سے اس کے گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں جو شخص بھی اپنے فیصلوں میں ظلم کرے گا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا وہ اپنے مقصد کو پا گیا کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹا زیادہ دیتا ہے انسان کی ساس اس کی موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں یعنی ہر ساس پر وہ موت سے ایک قدم نزدیک ہوتا ہے جو اپنے راز کو راز رکھنا جانتا ہے وہ کامیابی کا راستہ بھی جانتا ہے زمین پر رہ کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آتے ہیں محبت دوستی ہمدردی رہنمائی یا مدد یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے اچھی زبان کی نہیں یا اللہ ہمیں اچھے دل اور امدہ اخلاق والا بنا دے ہم ایک وقت میں دو دل نہیں رکھ سکتے حیاء سے خالی دل اور مومن کا دل یہ ایک سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پھول کی زندگی مختصر سہی مگر خوبصورت ہے جو ہمیں پیغام دیتی ہے اچھا جیو چاہے کم جیو تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائیں ممکن نہیں ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا بندہ وہی ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہیں فرش والے دل توڑتے ہیں اور عرش والا دل جوڑتا ہے خدا ایسے احساس کا نام ہے رہے سامنے اور دکھائی نہ دے دنیا کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے اگر تم سادہ ہوئے تو دنیا تم پر ہسے گی اور اکل مند ہوئے تو حسد کرے گی اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے ملنے کے بعد تو سب لوگوں نے اپنے ربھی کی طرف لوٹ جانا ہے خوش قسمت لوگ تو وہ ہیں جو زندہ اپنے ربھ کی طرف لوٹ جائیں حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسیلے اور موقع بھی ہو اور وہ پھر بھی گناہ نہ کریں ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے کسی چیز کی خواہش ہونا بری بات نہیں لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا بری بات ہے اپنوں کی آسانی کے لیے دل کو مارنا پڑتا ہے عزت اسی کی ہوتی ہے جو عزت دیتا ہے لوگوں کو لوگوں کے کام کو اہمیت دیتا ہے یاد رکھیے اللہ ایسے شخص کو عزت بھی زیادہ دیتا ہے یہ احساس پیدا کیجئے کہ میرے اندر کمی ہے کوئی بھی مکمل نہیں ہے نہ سکھانے والے اور نہ سیکھنے والے اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنی خامیوں کو بہتر کرنے لگے انسانوں کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں بھولانے کے لائک باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھولا دینا ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثالیں نہیں بنتے خطروں کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہیں سوکے دھرخت سے زیادہ بنجر ہے وہ دل جس میں احساس اور انسانیت کا درد نہ رہے سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل سے ظاہر ہو اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں لگا دینا بہترین شکر گزاری ہے کتنی حمد ہوتی ہے سننے والوں میں کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی خدا کی حفاظت میں رہو کیونکہ خدا جس کی حفاظت کرتا ہے پرندے اور جانور بھی اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں اگر تیرے پاس ڈھال نہیں ہے تو تلوار کے سامنے مت آ کیونکہ تلوار کاٹنے سے کبھی نہیں شرماتی بہت بڑے اور بہت مضبوط درخت کی ابتداء ایک نننے سے بیچ سے ہی ہوتی ہے پیٹ کو اپنا غلام بناو بادشاہ بن جاؤ گے اس کے غلام بنے تو یہ بھکاری بنا دے گا دولت طلب رکھنے والوں کو ملتی ہے اور انہیں بھی مل جاتی ہے جنہیں طلب نہیں ہوتی لیکن علم صرف طلبگاروں کو ملتا ہے جب برداش کی حد ختم ہوتی ہے بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے اگر تم بغیر رکے چل رہے ہو تو پھر جتنا چاہے آہستہ چلو منزل تک ضرور پہنچو گے برا ہونے سے تنہا ہو جانا بہتر ہے جدہ وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں دیکھی محبت کرتے ہیں دل اور روح سے محبت کرنے والے کبھی جدہ نہیں ہوتے تم وہ کترہ نہیں ہو جو سمندر میں موجود ہے تم تو وہ کترہ ہو جس میں سمندر موجود ہے جب دروازہ کھلا پڑا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے گو تم جہاں بھی رہو محبت سے رہو اور جو کچھ بھی کرو محبت سے کرو جب اللہ کی مدد پر مکمل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے جس کے پاس دعا موجود ہیں اس کے پاس تمام حل موجود ہیں اللہ کے قریب ہونے کا بہترین راستہ آجزی ہے لوگوں کی شکایتیں مت کرو جھوٹے انسان کو جھوٹے لوگ مل جاتے ہیں اور سچے بندے کو سچے لوگ مل جاتے ہیں ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا کسی کا دل مت دکھاؤ اس لیے کہ معافی مانگ لینے کے بعد بھی درد رہی جاتا ہے جب ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ تم اب حاضر نہیں ہوتے تمہیں بلائی جاتا ہے جس شخص کے اس دنیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اس کے جانے سے بھی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہیں تو پھر کان میں سراخ تو ہوگا فطرت کا کام ہے ہمیں اپنے بارے میں بتانا سمجھانا نہیں فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے خود کو اکل اکل سمجھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے زوال کا پتہ تک نہیں لگتا وہ چیز جو آپ کسی اور کے حصے میں چلی گئی پھر اس چیز کی آپ کو تمنا ہونا آپ کی گمراہی کی نشانی ہے دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی خبر دینے والے کا انتظار کرو آپ میں سے ہی آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان کوئی انسان نہ جانے کب کہاں بولنا شروع کر دیں اپنے کان لگائے رکھو یقیناً آدمی کی رسوائی کی بدترین وجہ حسد ہے تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھاپ لیتی ہے مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی پر نہیں کر سکتی آپ کے اندر کچھ غلط قسم کی چیز ہے جو غلط قسم کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اب یہ وہ سخت مقام ہے جہاں آپ کو ایمانداری کے ساتھ اپنے اوپر نشتر زنی کرنی ہے اور جہاں بھی جس جگہ بھی یہ برائیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو نشتر لگا کر نکالنا ہے ہر اس چیز کی برائی کرنا اور اس پر تنقید کرنا کتنا آسان ہے جو چیز آپ کے خیال کے خلاف ہو آپ کی سوچ کے خلاف ہو اور اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا کس قدر مشکل کام ہے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلا گھٹیا ہے اور فلا شخص بڑیا اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کم تر یہ بات انسان کے طے کرنے کی ہے ہی نہیں آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا عرب پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا مجھ سے یہ غلطی گناہ ہو گیا تھا اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں سبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ پینا کتنا مشکل ہے ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے اس پر نشانے لگائے جا رہے ہیں اور مسلسل اس پر تیر اندازی ہو رہی ہیں لیکن جب وہ خود کا حساب کرنے کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور لوگوں کو خوب خوب زخمی کر دیتا ہے ساری مخلوق یا تو ماضی کیلئے روتی دھوتی ہے یا مستقبل کے خوابوں کیلئے پریشان رہتی ہے اصل خدا کا بندہ وہ ہے جو حال میں زندہ رہے آج کی نعمتوں کا شکر ادا کریں نہ مستقبل کیلئے پریشان ہو نہ ماضی کا کوئی حساب رکھیں جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے جو جھولی بھیلاتا ہے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے ہماری زندگی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں آپ کے کسی ایسے مقام پر بے عزتی ہوتی ہیں کہ آپ کھڑے کھڑے مومبتی کی طرح پگھل کر خود اپنے قدموں میں گر جاتے ہیں دیکھو اپنے آپ کو بھر کر مت رکھنا خالی خالی رکھنا بارش یعنی برکھا اس گھڑے کو زیادہ بھرتی ہیں جو خالی خالی ہوتا ہے اور جو بردن مو تک بھرا ہوتا ہے اس کو بارش کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے اس بارگاہ میں آجزی سے دعا مانگیں کہ انسان کے اپنے دل کو بھی معلوم ہو کہ وہ دعا مانگ رہا ہے جو لوگ ٹھوکرے کھا لیتے ہیں وہ پھر دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہیں نیکی کمانے کا وقت بھی جوانی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے تمہارے پاس ہے گزرے ہوئے کل کی کڑواہت یاد کر کے اپنے آج کو کڑوا نہ بناو اگر آج کڑواہ ہو گیا تو مستقبل جل کر راگ ہو جائے گا جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں لوگوں کے سہارے خود پر اعتماد اور عزت دونوں چھین لیتے ہیں صرف اللہ کا سہارہ ایسا ہے جو خود اعتماد بھی بناتا ہے اور عزتیں بھی عطا کرتا ہے ایک شخص کسی مومن کو غمزدہ کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی عجر ملے گا اے مولا ہر خطا پر شرم سار ہیں ہم بس معافی کے طلبگار ہیں ہم یا اللہ نہ تجھ جیسا کوئی نہ تیرے سیوہ کوئی محبت کی ابتداء بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو ہمیں صرف تیری طرف لے جائے رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں ہم سب مکمل نہیں ہوتے ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا ہوا دل نہیں ہوا کرتا انسان خود عظیم نہیں ہوتا اس کا کردار عظیم ہوتا ہے حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں بشک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجن کا واحد حل ہے عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو دعا کی قبولیت بلند آواز پر نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاظہ کرتی ہے خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہیں اور جھوٹے انسان کی زندگی فائدے کے تابع ہوتی ہیں مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں بلکہ فیصلے کرتے ہیں دیکھو اچھے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو ورنہ خدا کے یہاں تمہارے لیے کوئی عجر نہ ہوگا اگر انسان ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے تو زندگی پرسکون ہو جائے نیکی کے راستے میں تکلیف اٹھانا بڑی نیکی ہے اور یہ نیکی ہمیشہ کرنی چاہیے غریب وہ ہے جس کو اور زیادہ کی ضرورت ہے اسے کہنا صدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے سبھی پتے گرتے ہیں ہوا جب رکس کرتی ہیں نہ رکی وقت کی گردش نہ زمانہ بدلا پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا خضا میں اپنے پتوں کی جدائی کی عذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں جو زندگی صدر جاتی ہیں جو تم سے دنیا کی خاطر جھگڑا کرے تم اس سے آخرت کی خاطر صلاح کر لو درد دو طرح کے ہوتے ہیں ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے اور ایک آپ کو بدل دیتا ہے جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتے جیسے کمال کے امیدوار ہوتے ہیں گھر کے بڑے گھر کی رونہ کے ساتھ لے جاتے ہیں ان کے خدمت کیجئے زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو بلکہ اپنے اس ساتھی کے لیے زندگی گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ زلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے اس دنیا میں تھکاوٹے اور رکاوٹے ہر کسی کے حصے میں آئی ہیں لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہی پہنچتا ہے غیر ذمہ دار آدمی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے یعنی منزل کا پتا بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا اگر سورج کی طرح چمکنا اور دنیا کے لیے فائدے مند ہونا ہے تو پھر سورج کی طرح وقت کا پابند اور مستقل مزاج بھی ہونا پڑے گا دعا مومن کا ایک بہترین ہتیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسئلوں کا حل حاصل کر لیتا ہے ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک آمال کی وجہ سے ہوگی لوگوں کے پیچھے ان کی برائی کریں یا اچھائی یہ بات ان تک پہنچ ہی جاتی ہے خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں حوصلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈرتے نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خوف کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کا راستہ روک سکے جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گنگے بھی بول پڑتے ہیں والدین کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے نفرتیں جب دلوں میں پل کر جوان ہو جائیں تو محبتوں کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں کیونکہ اگر یہ دل کی مقین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت جسم کمزور اور رسک کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں لگے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کسی کا دل آپ کی وجہ سے دکھ جائیں اور یہ بات کتنی اچھی ہے کہ آپ کی وجہ سے سب خوش رہیں اگر ہم کسی کی حسی کا سبب نہ بن سکیں تو اس کے آسووں کی وجہ بھی نہ بنیں زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دے رکھی ہیں مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر یہ میں سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے میں بڑا ہو کر کیسے مان لوں نہیں یہ اللہ کا چناو ہے جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے اس لئے اکڑ میں نہ رہیں اللہ کے لئے جھک جائیں آخرت کی فکر وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہیں علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے فضول باتوں سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں ایک جس میں علم بہت زیادہ ہو اور دوسرا جس میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہو آبِ حیات دھونڈنے والوں درودِ پاک ہی تو آبِ حیات ہیں جس کے درودِ پاک کا ورد مل گیا اسے حیاتِ جاویدہ مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس نے خود کو مکمل سمجھا پھر وہ زندگی بھر کوئی کمال نہ کر سکا جس بندے سے اللہ راضی ہے اس بندے کی آنکھ سے آسوںوں کا تعلق ہو جاتا ہے ہمیشہ سچی توبہ انہی بندوں کا نصیب بنی جنہیں ان کے رب نے پاک کرنے کا ارادہ کیا جب اللہ کچھ لے لے تو صبر کے ساتھ بہترین بدلے کا انتظار کرو کیونکہ اللہ تعالی کوئی چھوٹی نعمت لے کر بڑی نعمت سے صبر کرنے والے بندوں کو خوش فرما دیتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اپنے نفس کو وہ چیزیں نہ دکھاؤ جو اسے پسند ہے کیونکہ نفس پھر صرف دیکھ لینے سے مطمئن نہیں ہوتا وہ بہت آگے تک لے جاتا ہے جس نے اپنی غلطیوں کا حساب نہ کیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے ایک وہ بندہ ہے جو نیک ہو گیا اور ایک وہ بندہ ہے جس نے دوسروں کے ساتھ نیکی کی دوسرے نے یقیناً پہلے کو مقام میں ہرا دیا جس نے اپنے کردار کو نہیں سوارا اس کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہے جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فہش کاموں کی طرف نہیں لپکتا کیونکہ ایسی لذت اور تسکین کا کیا فائدہ جسے لے کر بندہ اللہ کو کھو دے اللہ کو راضی کرنے کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے کہ اللہ کے حکم کی پناہ میں رہا جائیں کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے سچا مومن اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا سبر وہ ہتیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا اور وہ حفاظتی قلعہ ہے جسے کبھی کوئی پھان نہیں سکتا ہر حال میں اچھے ہو یا برے نیک ہو یا بد راہت تلاش کرو سبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ صدا باقی رہتا ہے محبت کی کائنات محبوب کے جلوے کی سوا کچھ اور نہیں رحمت کی تلاش بھی رحمت ہے اور رحمت کا انتظار بھی رحمت ہے محبت کرنے والے کی نگاہ کا علاج محبوب کے چہرے میں ہے اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے جب عشق اترتا ہے تو خودداری اور عقل بور یا بستر سمیٹ لیتی ہیں دعاوں کے دائرے سے باہر نہ نکلو اگر تم اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اس لیے کہ تم پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں سبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے کسی سے تعریف اور داد کی خواہش مت رکھ نہ ہی کسی منصب کی کوئی طلب رکھ جس کی کوئی طلب نہیں اس کی طلب اللہ ہے نہ لکھ نہ کہہ کر کے دکھلا یہی وقت کی پکار ہے انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے یہاں تک کے شکل بھی تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا جس برطن میں جو چیز ہوتی ہیں وہی اس سے چھلکا کرتی ہیں لہٰذا جو کچھ تیرے دل میں ہوگا وہی تیرے جسم کے ہر حصے سے چھلکے گا اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑاپے میں حسرتیں بہت کم ہوتی ہیں خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائیں تو خوف مٹ جاتا ہے وہ دولت مند جو کنجوس ہیں وہ نامراد ہوا اور وہ غریب جو سخی ہیں وہ بامراد ہوا جہاں سب راستے ختم ہو جائیں وہاں سے راستہ نکلتا ہے اور جب اندھیرہ گہرا ہو جائیں تو وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے آج کل کامیابی کا ایک مقابلہ ہے اپنے ماحول میں اپنے معاشرے کے مطابق سب سے آگے نکل جانا اسی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں موفرت کمائی نہیں جاتی موفرت مانگی جاتی ہے اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آگ میں آسو ہیں اپنے آپ کو سنبھالے رکھو اس کو تلاش کرو اس کا دروازہ کھٹ کھٹاؤ وہ دروازہ اب بھی کھولنے کے لیے تیار ہے رزق کے بارے میں شک میں رہنا اللہ کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو ہم اس وقت بڑی ظلیل حرکت کرتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے راستے پر آنے کے بعد اچھی بات کہے اور ہم اس کو اس کے گزرے ہوئے وقت کا تانہ دیں وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے موت کو بھی ایک دن مرنا ہے پھر ایسے جسم پر کیسا اترانا یارو کہ کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے مومنوں اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور کسی کو نقصان پہنچا کر زائے نہ کرو عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے اور عزت گوانا دولت گوانے سے زیادہ آسان ہے اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے مہمان بھوکا نہیں جا رہا ضرورت من کی مدد ہو رہی ہے اور آلات کو تعلیم مل رہی ہے تو آپ یقیناً بے حد امیر انسان ہیں غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باؤ تیار نہیں ہوتا خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل جس کے لئے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور ایمان ہے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے اگر جتنی زیادہ ہو اتنی شدت سے ٹوٹتی ہے اور دھوکہ جتنا زیادہ ہو اتنی ہی طاقت سے اپنی اصل پر واپس لوٹ آتا ہے اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں گھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا موت انسان کے جسم کو آتی ہے کردار کو نہیں اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناو تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو محبت دلیلوں کو نہیں مانتی وہ وہیں سر پھوڑتی ہے جہاں اسے نہیں پھوڑنا چاہیے ساری تعریفیں اس خدا کیلئے ہیں جو بولنے والوں کے کلام کو سنتا ہے اور خاموش رہنے والوں کے دل کی بات جانتا ہے محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے اگر ہم سفر سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے اور اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کسی لا پرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے درد آپ کو مضبوط بناتا ہے آسو آپ کو بہادر بناتے ہیں اور دل کا ٹوٹنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے شکوے شکایت کی لط لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی سبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ کی جائے مسیبت کا اترنا ہلاکت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے یاد رکھ موت کے وقت ہر چیز تجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ گھبراہت والی ہے موت کو بہت یاد کرو اس سے دل نرم ہو جاتا ہے اللہ دکھائی نہیں دیتا مگر اپنی رحمت اور قدرت سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرہ ہو ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے اور جب آخری پتھر اس کی ساس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے ہمارے مرتبے اور رتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مرتبوں کی چاہنے والے ہو انسان جب مخلوق ہے خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال نئی خواہشیں نئے در پیدا کرتے ہیں اور نئے در نئی خواہشیں پیدا کرتے ہیں خوف کبھی اوچھا نہیں اڑ سکتا عارضو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے عشق حقیقی ہی وہ رابطہ ہے جس کی بدولت ہم خدا سے باتے کرتے ہیں یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو نراز نہ کرو اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا رشتہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا بھول جانا انسان کی غلطی نہیں ہے فطرت ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ چلی آ رہی ہے قیامت تک رہے گی اور بھول ہی نے اس کھیل کو رچایا ہوا ہے اللہ کے آگے جھکو اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے صبر کرو مقصد تک پہنچ جاؤ گے جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو صبر کرو عمل بہانہ ہے مقدر ٹل نہیں سکتا اکل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے دین کا مطلب کیا ہے جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم مان لینا جب صلاح ہو جائے تو پرانے جھگڑے بیان نہ کیا کرو دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے غم کو اپنے پھی جایا کرو موت یہ نہیں کہ ساس ختم ہو جائے اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو جو رہنا چاہے اس کے لیے دل کشادہ کیجئے جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کشادہ کیجئے کچھ اچھا کرنے کی ہمت نہ سہی کچھ اچھا سوچنے کی ہمت ضرور کیجئے اور روز کیجئے آپ کی اچھی سوچ آپ کی ہمت کو ہمت دیتی رہے گی وہ جب عطا کر دے تو کون ہے جو چھین سکے اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ تمہارا وفادار کوئی نہیں مرتبہ مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے روحانیت اکل سے سمجھ میں نہیں آتی یہ کیفیت کا نام ہے اسے محسوس کیا جاتا ہے پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کریں حقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوتا ہے آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جاتا ہے صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہیں وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا اگر آپ نے آگے جا کر اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا اگر تم بغل میں کسی کے خلاف درخواست چھپا کر لے کر جا رہے ہو تو دوسرا تمہارے خلاف درخواست لے کر آ رہا ہے تم پھیک دو تو وہ بھی پھیک دے گا معاف کر کے جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے جب اللہ کی رحمت میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے یہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ کا احسان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے آمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا اس کا فضل آزاد ہے وہ تو کترے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے یہ سب اس کی مرضی ہے عبادت اپنی پیشانی کا نام ہے یہی پیشانی جھکتی ہے تو انسان سجدے کرنے والا ہو جاتا ہے اپنی پیشانی ہی سجدوں سے سرفراز ہوتی رہتی ہے اللہ کے کلام کی قیرات کے لیے بھی انسان ہی کی زبان درکار ہے اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے ضرورت مند لوگوں کو اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے اور اگر نا شامل کیا تو یہ دولت اپنی انا کا نظرانہ بن کر رہ جاتی ہے اور یوں یہ بدنصیبی بن کر رہ جاتی ہے کسی انسان کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو اور تقاضہ نہ کرو کہ یہ دے دے اور وہ دے دے وہ دے تو اس کی مرضی نہ دے تو اس کی مرضی اللہ ہساتا ہے تو ہستے جاؤ رولاتا ہے تو روتے چلے جاؤ چیزیں دیتا ہے تو قبول کر لو اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ بس اگر آپ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھ لو تو پھر تمہیں پہچان اور عرفان مل جائے گا تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو راز رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو سوال یہ نہیں ہے کہ راز کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو